بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم میں گور بٹ سیاستہ کے پریٹ فرم سے آپ کی خدمہ میں حاضر ہوں سب سے اعلیٰ درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دو بات دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بروقت پہنچ سکے خبر یہ ہے کہ فوجی بوٹوں کی آمد آمد ہے اوپا انگیڑے بوٹ نے ان کی چاپ ہے جو اس وقت ایک سنسان رہداری میں سنائی دے رہی ہے اور ہر پا سے سنسنی پھیلیوی یہ خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ میاں نوازی جو کہ تین بار کی وزیراعظم ہیں اور آج کل امریکہ کے دورے پر ہیں سر ان کا دورہ کس نوعیت کا ہے وہ میں آپ کے ساتھ بڑی جو میرے پاس معلومات ہیں تفسیر سے شیئر کرتا ہوں مگر میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جو یوتی ہیں تحریکین صاحب والے لاکھوں کروڑوں ڈالر لگا کر وہ اپنی لابنگ کرتے ہیں سٹھ باٹھ ایم این ایز ارکانے پارلیمنٹ سے خط لکھواتے ہیں کدھی جیڑھانا برطانی ہے جنہوں لے پاندے ہیں کدھی وہ ڈالر دے کے سوڑے ہیں فی مزارہ اس کو سوپونڈ ملتے ہیں وہ جیڑا شیعان علی ہے یا اس کے ساتھ جو کو دو چار خواتین ہیں ان کو تو چلو انہیں دیاری لگی رہے ہیں انہوں نے پہہ دے کے لاب پاندے ہیں یعنی ہر طرح سے وہ کوشش کرتے ہیں لیکن کھٹ دے بدنامین ہیں ان کو کوئی سیریسن لیتا اور ہر بندہ ان کو لانتان کرتا ہے امریکہ کے اندر بڑے رولے پائے ساڑا ٹرمپ آئے گا دل آگے پتا جائے گا لیکن میاں نواز شریف صاحب وہاں پہ امریکہ آگئے ہیں سر انہ دیتے جمیں موت واقع ہو گئی سارے ہیں گھلو جی میاں آگیا لندن نہیں پہلے رولہ پہ آگیا میاں لندن آگیا ہے پھر میاں لندنوں نکلے آئے امریکہ چلا گیا ہے ہائے ہائے ویشنگٹر ڈی سی بھی جانا ہے لو جی بطلب پسینے چھوٹے پہ انہیں نہ دے کہ پتہ نہیں کی کر لے گا میاں ہوتے جا کے اور ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں ایس ٹیم سے آیا ہے الیکشن سیرتے ہیں پتہ نہیں کی کرے گا ٹرمپ کے خلاف کار بھی ڈال لے گا نہیں ڈال لے گا پتہ نہیں کیلی خواب و خیال میں دنیا میں یہ یوتھی رہتے ہیں اللہ جانے انہ نے اے جیڑا موبائل لگایا ایدہ قدی کو پرپ پر استعمال نہیں کیتا ہے میں نے دیکھا کہ جناب ایک پروگرام میں کہیں غریدہ فروکی صاحبہ پنجاب یونیورسٹی گئی نہیں شاید اور پنجاب یونیورسٹی کے اندر یا کسی بھی یونیورسٹی مجھے یونیورسٹی ایکشنی کے رفعہ نہیں ہے لیکن وہاں پہ نوجوان بیٹھے تھے اور وہ نوجوان جو تھے وہ آئی ایٹ ڈپارٹمنٹ کے تھے جس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس بڑا پولیٹیکل سائنس کا اور انٹرنیشن ریلیشنز کا پورا ایک نولیج ہونا چاہیے وہ پڑھ رہی ہیں نا اس سبجیکٹ کو اسی تے بڑی در پہلے پولیٹیکل سائنس پڑھ پڑھ گئے چھڑ دی تے ساندھ پور بلا گئی ہیں اور ٹرمز بھی لیکن یہ نوجوان تو بھی پڑھ رہے ہیں تو جس طرح کہ وہ سوال کر رہے تھے اس پہ وریدہ فروکی صاحبہ نے کہا کہ یہ جو موبائل آپ کے پاس ہے بیٹا اس کو کبھی کھول کے استعمال بھی کرو ضروری نہیں کہ جو تینوں میسیج آیا تو تینے یقین کر لائے گوگل کر لیکھ پڑھ کو تھوڑا جا دیکھتے لائے چیزانوں مجھے لگتا ہے سارے سارے جو تھے پاہمیں وہ آئی ایٹ ڈپارٹمنٹ جو بیٹھے نہیں تھے پاہمیں وہ میرا مطلب ہے لنڈن امریکہ بیٹھے نے منا نے موبائل داد سے رہے ہیں نے استعمال کیتا ہے کہ وہ میسیج آیا ویٹس اپ اس کو پڑھا اور اس پر یقین کر لیا اپنی اکل استعمال نہیں کی تھی کہ یار اے واقعی اثر ہو گیا مسال کے طور پر میں آپ سے بیارش کرتا ہوں کہ آج لاہور کے اندر بڑی سموگتی سوا ایک ہزار بھی انڈیکس کیا ہوا تھا اور مجھے ایک دوست نے بتایا پاہیے جب بڑی سموگی بار نہ نکلی میں کہا اچھا ایک ہزارتہ انڈیکس چلا گیا یہاں ایک ہزارتہ انڈیکس چلا گیا کھڑ گیا کھڑ گیا اور باندھی نہیں ہوا لیکن میں کہا چلو چیک تو کرے نا اب ہے کیا تو جب میں نے ائر قوالیٹی انڈیکس پہ جا کہ اس کو چیک کیا پائے نا دو سو ترہ سی دے سی میں کہا ہاں دو سو ترہ سی اے کیوں یار پھر میں نے تھوڑا سا اور اس کو پراہ کیا تو پچھلا کہ جب وہ نوجوان شخص مجھے یہ کہہ رہا تھا ایک دوست ہے وہ یہ کہہ رہا تھا تو اس کے پاس جو ریٹیل تھی وہ دو گھنٹے پہ لے گی تھی اوپس تو بات ہویا ہے کہ ہاں وہاں در روح بدلے آئے انڈیا لوگ آنا لیں گا تھے اوپ پر لے پاس انڈیا جو بڑھ گئی ہیں وہاں جنگی ہیں سموگ امبر سر تو اللہ اور لے آ رہی ہیں تھے اوپ آئنٹیزہ اور ہو گئی ہیں تو یہ جو موبائل ہے اس سے آپ ایک ایک منٹ کی اپٹیل لے سکتے ہیں بلکہ ایپ ڈاؤنلوڈ کر کے رکھیں سموگ والی کیونکہ بڑا سیریس مسئلہ بن گیا یہ سا اوکی ہوئے پہ انہیں یہ ساری سیاسی لڑائیاں اپنی تھا ہاں تھے اور یہ چلتی رہیں گی انڈیا پاک ریلیشنسیب چنگے پیڑے ہندے رہنے ہندے رہنے گے لیکن یہ انسانی سطح کا مسئلہ اور مریم نواز نے جو کہا کہ میں انسانی سطح پر یہ بات کرنا چاہتی تو بالکل درست کا ہائر گال دوجہ پاس چلے گی میں کہنے چاہتا ہوں کہ یار نوجوانوں میرے بات نہیں کرو پاہ میں تسی کسی مرضی پارٹیس تار رکھتے ہو پلیز اس موبائل کا پرپر استعمال کریں اے صرف تسی جو ٹویٹر دے گلہ چل رہی ہیں اتنر وہ جو میسیج آرہے اس پہ نہ رہے ہیں خود گوگل کریں خود ریسرچ کریں اور اے دلے کسے تانو پنجاب پاپری لیبری جان دی لوڑ نہیں ہیں جناح لیبری جاؤ پبلک لیبری پنجاب جاؤ کلی لیبری نسو کسے وڈے دے کول جائے گوڑے پھڑو کیڑی کتاب جو کیڑی شاہ گیڑی ہے اب تو ہر شاہ آپ کے آدمے یار یہ موبائل ہے تو بس آپ دنیا آدمے لیے پھر دیں اینی ہاؤ او سارے پریشان ہیں کہ میہ نواز زدھے آگیا پاہی تو پتہ نہ کی بنے گا سر میں آکھو بتاہتا ہوں میہ نواز شریف جائنا سر وہ وہاں پر گیا ہے ان کے ایک دوست تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی اس کی افسوس کیلئے گئی ٹھیک ہے وہاں پر ظاہر ہیں ان کی پارٹی کے لوگ ہیں اور پارٹی کے لوگ ان کا قائد آیا اتنے اٹسے باز امریکہ میں تو جہرے انہوں نے خوشیانہ حال چڑھے انہیں وہ ان کی عزاز میں دافتیں دے رہے ہیں وہاں پر میہ نواز شریف نے ایک تقریب کے اندر ایک شیر سنایا کہ بیٹے ہیں تہیئے بہتر ہے کہ آپ ہمیں نہ چھیڑیں اور میہ صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ میہ نواز شریف جانا انہیں گاڑ بند لئی یعنی کسی صورت ان لمحوں کو معاف نہیں کر سکتا بھلا نہیں پا رہا جب اس نے کہا کہ میری میری بیگم سے بات کرو میں نے مجھے لگتا ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تو جیلر نے کہا کہ بابا پرے ہو گئے بھائی ساڈنو آرڈر نہیں گیا تو میہ نواز نے کہا میہ نواز شریف نے کہا اور یہ اکیس اکتوبر کے جلسے میں بات کی کہ میں بیٹھ کے سوچتا راستور کے اوپر کہ یار اس کے پاس تین موبائل پڑے ہیں تین فون ہیں یہ میری بات نہیں کر رہا یار میں تین بار کا وزیراعظم ہوں میں نے اس ملک کے لئے اتنا کچھ کیا ہے اور میں مانگ کیا رہا ہوں ایک بات کرنے کی بات کر رہا ہوں یہ لمحے نواز شریف کبھی بھولا نہیں ہیں یہ نکلنے بھی نہیں دماغ جو دے یاد رکھ رہا ہوں اور پھر ایک اور بات میں نے کی انہوں نے کہا میں اب گھر جاؤں گا اکتوبر کی جلسے میں نے کہا تھا تو دو لوگ نہیں ہوں گے جو ہمیشہ ہوتے تھے میرا اشت اقوال کرنے کے لئے ایک میری ماں نہیں ہوگی اور ایک میری بیوی نہیں ہوگی یہ بطبع انسانی لیول کے دکھ ہے جو میاں سب کو لگے رہے ہیں وہ کتا کی زیو نہیں آ رہا اس ملکی اکانومی بہتر کرنے کی کوشش کی تھی یعنی انیرے سا نہیں تھے ہر پاسے اوہ مقائسہ تیرزلٹ کی ملے آتی نے ججہ نے چار ججہ نے بیک کیا تھا پائی تو کار جا مونڈے کو تنہا نہیں لیتی ہے اس کر کے تو بڑی پھٹے وجہے انہیں کم از کم وہ اس طرح سے فیل کرتے ہیں تو اے یوٹھی انہیں پائنے انہیں دے ہاتھ پیر پھولے کیا ہوئی ہوئی آگیا جا اجنیا انہیں انہیں اور میاں صاحب کے اس ایک مسر نے اس ایک تیس سیکنڈ کے کلپ نے ہر شیئر تھے لے سورتی پڑھ چیئے کہ اے پائی پر یہاں کہنا بڑا بیٹھا آتے تیہہ تفاہ کر کے بیٹھا کچھ کار نہ جاوے لو جی ایس گلتے انہیں دے نا پسینے چھوٹے اور اے پسینے دے ایسے چھوٹے دوسری سائیڈ پہ بڑی باتیں چل رہی بڑے لوگ گفتو کر رہے ہیں کچھ ہو رہے ہیں کچھ نہیں ہو رہے ہیں میں آپ کو بتاہیتا ہوں کہ جو گفتو ہو رہی ہے اور کچھ باتیں مثلا عمران خان ٹائٹ تھا جیل کے اندر اور اب جو ہے عمران خان کو دیسی مرگی پائن بہال ہوئی پائن دی اور ورزش بھی بہال ہو گئی ہے اور ان کو بطی بطی بھی بہال ہو گئی ہے الیکٹرونک ٹوٹ پرش بھی لب گیا ہے نکی نکی خوشی ہیں نا لبنی شروع ہو گئی ہیں یقین کریں جیل کے اندر جو لوگ رہے ہیں نا سر ان کے لیے یقین کریں ایک گولڈی دا سیکرٹ بڑی ویڈیگالوں نہیں ہے تو اتھے پائن دیسی کو گوڑی لب رہی ہے اتھے جناب دیسی کی اولہ پر رہا ہے اتھے انڈے دیسی پھل مرزیدہ اور کچھ کچھ بہال ہو گیا یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کیونکہ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جیلر نے لکھ کر دیا عدالت کو جناب یہ ساری چیوے جو ہیں جیل مینیول کے مطابق بلکل سر وہ بہال کر دیتے ہیں مسئلہ نہیں گا وہ بہال ہو گئی ہیں تو خان صاحب جڑے نا وہ بڑے خوش رہے ہیں اچھا یہ بات اب ذہن میں رکھے گا کہ عمران خان جو ہیں وہ تاریخ پر آئے یعنی ظاہر ہے کہ ان کو جیل کے اندر لائے گیا صافی موجود تر پر عمران خان نے کسے نہ گل نہیں کی تھی خوش رہے خموش بھی رہے اور خوش بھی رہے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی بہنیں بھی نہیں آئیں اور اگلی بات یہ ہے کہ ایک دن ان کی بیوی بھی نہیں آئیں جس دن آئی وہ بہت بہت خوش تھی تو لوگانوں شک پہ آگیا کہ لوگ جی کو گل ہونڈ لگی جائے کو گل لگے بعد گی جائے اور چیزیں جو ہیں وہ عمران خان کے حق میں موم ہونا شروع گئی ہیں چیزیں بھی اندر انہوں ملنے شروع گئی ہیں خوش بھی گیا بولدہ بھی نہیں پیار اپنے خیالات آلیہ سے آگاہی فرماتے تھے حضورت اوہ ہونک بلکوری مرشد جڑا فارغ ہو گیا بولدہ نہیں پیار اور خوش بھی ہے یہ نہیں کہ پریشانی میں نہیں بول خوش بھی ہے اچھا یہ سین اب اس چیز کو مزید مستحکم کرنے کے لیے یا اس کے حق میں جو مزید بات جاتی وہ میں آقا ہوتا لگو مثلا برطانیہ جو ہے اس کے صفیر اس کے ہائی کمیشن پائن دوڑا لگی ہیں تو راپ اٹھا باری ہیں انہوں نے قدی میاں آشریف کول قدی مریم کول قدی بلاول کول قدی جناب انہوں مل قدی انہوں مل کہ ہائے ہائے کہ سہت ترکے نہ لے عمران خان کو رہا کروائے چھوٹا موٹر رلیف دلوائے پہلے بھی بتا جس کو کہ بہت کوشش کی ان یہ جو لوگ ہیں امریکن سفیر ہو یا برطانوی سفیر ان سب نے ادرویز کوشش کی جیے وہ کسی طرح سے آرمی چیف کے ساتھ ملاقات کریں لیکن وہ بڑا کلیرنس کے پر کہ پائیے ساڑا کام نہیں تو اسی پر ہے نا وہ ساڑ اسی بہت تانش ہوگے چلو ہم نے اس حوالے سے جو فارن ڈیسک کا ایک انچارج بنایا ہے اس سے ملنے آنے اس سے زیادہ ملاقات نہیں کسی سے ہو سکتے تو وہ حافظہ پر اس طرف نہیں آ رہے تھے انہیں بڑی ہیں دونہ دونہ لائیں ہیں اور لوگ کہہ رہے جناب اس دونہ لائن دن نصید یہ دے بیچے ہویا ہے کہ عمران حان رلیف لیمنا شروع ہو گیا اور عمران حان آ رہے ہیں بار اور اسی ڈیل ہو گئی ہے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا ہے یہ گفتو جو ہے نا پڑی زیادہ سرکولیٹ ہو رہی ہے میں پہلے بھی اس کو پر کئی بار کہہ سکتا ہوں کہ میری اطلاعات اس سے بلکل ڈیفرنٹ ہے اچھا چلو میں دیکھ مارا صافی میں تو ایک ایسا صافی ہوں جس کی بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا کوئی باہ سر آدمی نہیں ہے لیکن میں ایک ایسے شکریس کی بات کرنے لگوں جس کی میرا نکھال کبھی کوئی خبر غلط شایع ہوئی کبھی کوئی خبر غلط نہ اس کی شایع ہوئی تھی نہ اس نے جو خبر ٹی وی بیٹھ کے دیا کبھی وہ غلط نکلی میری یاداشت میں ایسی کوئی چیز آتی نہیں ہے ان کا نام ہے نصرہ جوید صاحب نصرہ جوید صاحب کا میں نے ایک پورڈکاست دیکھا اور اس پورڈکاست میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ بہت جلد فوجیوں کی تحویل میں چلے جائیں گے فوجی حراست میں چلے جائیں گے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں نصرہ جوید صاحب کہہ رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ جانا جو بوٹوں کی چاپ ہے سنسان رہداریوں میں بڑی خوف راک منظر ہوتا ہے میں آپ سے گزارش کروں میں نے ایک جو جنہوں نے جنرل زیاہ کے دور کے اندر قلعہ کٹا ہو ظاہر ہے فوجیوں دی انڈر ہی ہی سارا کوشش اس وقت تو محبوب خان صاحب تھے فیصلہ باد سے تھے ڈیتھ ہو گئی ان کی کچھ عرصہ قبل بڑے زبردست انسان تھے اللہ پاک ان کی رحمت کرے ان کو انہوں نے جنرل زیاہ کے دور میں قلعہ کٹا تھا جیل کٹی نو سال کی گیل تھی نو سال کی ٹھیک ہے تو وہ اکثر جو ہے جب ہم کوئی بیٹھتے تھے شام کے ٹائم تو وہ بتایا کرتے تھے کہ کی ہندہ سی میں تھا ان کے سامنے اگر آپ چابیوں کا گچھا آپ کے ہاتھ میں ہندہ اکثر بندے نے گڑی چابی پھڑی موٹ سکلے چابی پھڑی تو وہ چابی پھڑی اندر جاتے تھے وہ تسیرین جو کمان دے ہو تو وہ اچانک وہ گرمی کھائی اندر سنو اور آپ کے ہاتھ سے چابیاں شین کے پھینک جاتے تھے وہ ایک دفعہ میں نے پوچھا میں نے کہا سر کی کیا ہوتا انہیں کہا دو چیزیں دو آوازیں میں نے ہانٹ کر دیا بقیدہ کہ انہیں کہا ایک یہ چابیوں کی گچھے کی آواز اس لیے کہ جب ہم قلعے میں تھے تو راز کو اچانک اس گچھے کی آوازی سی چھن 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 جنہیں سیل دے بار گچھاں رکھ جندہ سی انہوں دی آواز رکھ جندہ او دی واری آئی اندھی سی مارک خان تھی ٹھیک ہے اور دوسری چیز وہ کہتے ہیں کہ یہ بوٹوں کی چاب ہوتی تھی لیکن وہ باہر فوجی جو ہے وہ پیرا دے رہتے تھے تو وہ یہ بوٹا دے چاب جنہاں ہٹا پا رہی ہوندہ فوجی بوٹ تو رات دے نیدے دے بیچے یا سناٹے میں جب وہ آ رہتی تو وہ کہتے ہیں بڑا وہ ہوتا تھا ایک اس کا دھمک اور ایک خوف تاری رنگ آسی لیکن ان لوگوں نے بڑی دلیلی سے کٹی کوئی ایک جڑا بھی جڑا نہ انہیں وعدہ ماہ ہوا نہیں بنیا پھٹو دے خلاف یا اپنے نظریہ پہ کسی نے مرتے دم تک میں نے نہیں دیکھا آئی تک اچھی بات ہے جنہوں نے جیل کیلئے کٹے ہوئے ہیں وہ بھئی اپنے نظریہ تے کھلوتے جیل انہوں نے کہا پارٹی جدر مزی جاو ہے ساڈیس ہو چاہے آسی سی کھلوتے جاو تھے وہ کھڑے رہے یہی محمود خان صاحب تیل ہز لاسٹ بریتھ کمیٹڈ ٹو ڈیموکریسی بھلکل کلیر کٹ جین کے ساتھ بہرحال تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو بوٹو کی چاپ ہے نا سر اوپ آئین سنائی دے رہی ہیں جو سننے والے ہیں جو بسارت رکھتے ہیں نیرے جو دیکھن دی اور شور جو سوڑن دی جنہاں کو صلاحیہ دے نا سر وہ یہ سارا کچھ دیکھی بھی رہے ہیں اور سنے بھی رہے ہیں تو نصر جویز صاحب نے جب یہ بات کی تو مجھے پھر وہ اپنی ایک ملاقات جو چند روز پہلے ہوئی ایک صاحب سے تو میں نے ان سے پوچھا تکہ پہلی ہے ڈیل نہیں کی خبرانے انہیں کہاں ایسے تیتے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن فی الحال میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ایسا سوچنا بھی پاپ ہے بھائی ٹھیک ہے اس سے زیادہ نہ انہوں نے کچھ کہا تو نہ مجھے پوچھنے کی ضرورت تھی اب نصر جویز صاحب کے اس بات نے اونس پائیدی گلہ دے مور لاتی اور میں چونکہ تھا نہیں پتا تاڑا نوائندہ میں تھے تاڑا دے گر مخوری پچھانی ہوں دی جو برامنا دے چل رہے ہیں میرے تھا کہ جو پوچھے گا پاہی تاڑا پچھاؤں گا تو میں نے آپ تک پوچھا دی ہے آپ دوسرے درخواست ہے کمنٹ ضرور کیجئے گا مغرد تہزیب کے ساتھ فیر وقت ترہیم بلتے گلے بھی لات